دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لمبی عرصے کے بعد خداون نے یشوہ اور بنی اسرائیل کو اپنے سارے دشمنوں سے آرام دیا اب اسرائیلی وعدہ کی ہوئے ملک میں رہتے تھے بارہ قبیلوں میں ساری زمین کو میراس کے طور پر بانڈ دیا گیا زیادہ قبیلیں اس علاقے میں رہتے تھے جو بڑے سمندر اور دریائے یردن کے بیچ میں تھا جبکہ چند قبیلیں دریائے یردن کے پار رہتے تھے یہ دونوں علاقے وعدہ کی ہوئے ملک کا حصہ تھے اب لوگ ایسے شہروں میں رہتے تھے جن کو انہوں نے خود نہیں بنایا اور وہ ایسے درختوں کے پھل کھاتے تھے جن کو انہوں نے نہیں لگایا یہ سب کچھ خداون کے منصوبے کے مطابق ہوا تھا اس وقت تک یشوہ ایک عمر رسیدہ آدمی بن چکا تھا ایک دن اس نے بنی اسرائیل کے سارے قبیلوں کو ایک اہم پیغام دینے کے لیے اپنے پاس بلایا اس نے کہا ہمارا باپ ابراہام بڑے دریا کے پار رہتا تھا اور بھتوں کی پرستش کرتا تھا لیکن خدا نے اس کو اسی ملک سے نکلنے کے لیے بلایا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا پھر وہ اسے اس وعدہ کی ہوئے ملک میں لے آیا ازحاق اور اس کا بیٹا یعقوب بھی یہاں رہتے تھے پھر یعقوب اور اس کے بیٹوں کو یہاں سے نکل کر مصر جانا پڑا لیکن مصر میں غلامی کے لمبی عرصے کے بعد خداون ہمیں وہاں سے نکال کر اپنے اس معودہ سرزمین میں واپس لیا اس نے اس ملک میں سے اپنے سارے دشمنوں کو نکال دیا اور اب یہ ملک ہمارے لیے ہے اس نے اپنی بات چاری کی اب تم خداون کا خوف رکھو اور سچے دل سے اس کی پرستش کرو لیکن اگر خداون کی پرستش تمہیں بری معلوم ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کروگے چن لو یا تو بتوں کی یا خداون کی لیکن میں اور میرا گھرانا ہم تو خداون کی پرستش کریں گے آپ کس کی پرستش کرتے ہیں کیا آپ خدا کا خوف رکھتے ہیں کیا آپ اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی فرمابرداری کرتے ہیں کیا آپ اس سے محبت رکھتے ہیں اسرائیلیوں نے جواب دیا خدا نہ کرے کہ ہم خداون کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں کیونکہ خداون ہمارے خدا نے ہمیں مصر کی غلامی سے نکالا اس نے ہمارے سامنے بڑے بڑے کام اور موجزے دکھائے اس نے سارے راستے جس میں ہم چلے ہماری حفاظت کی اور جو قومیں اس ملک میں رہتی تھی اس نے انہیں ہمارے سامنے سے نکال دیا ہم بھی خداون کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے پھر یشوہ نے لوگوں کو خبردار کیا اور کہا اگر تم خداون کی فرمابرداری نہ کرو گے تو وہ تمہیں بھی اس ملک سے نکال دے گا لوگوں نے دوبارہ کہا نہیں ہم خداون اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے پھر یشوہ نے یہ سب باتیں خداون کی شریعت کی کتاب میں لکھ دی یشوہ نے ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہی منصب کیا اور کہا دیکھو یہ پتھر ہمارا گواہ رہے کیونکہ اس نے خداون کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں یہ پتھر تم پر گواہ رہے گا تاکہ اپنے خدا کے خلاف گناہ نہ کرو پھر یشوہ نے سب لوگوں کو اپنی اپنی میراس میں دی گئی زمین کی طرف رخصت کر دیا ان ساری باتوں کے بعد جب یشوہ ایک سو دس سال کا تھا تو وہ مر گیا بائبل میں یشوہ کو خدا کا بندہ کہا گیا ہے جب ہمارا کوئی عزیز مر جاتا ہے تو ہمیں غم ضرور ہوتا ہے لیکن اگر وہ شخص خدا کا بندہ یعنی خدا کے ساتھ چلنے والا تھا تو وہ اسی لہمے سے ہمیشہ تک خداون کے پاس ہی رہے گا یہ کیسی خوشی کی بات ہوگی اسرائیلیوں نے یشوہ کو اس کی میراس میں دی گئی زمین کی حد میں دفن کیا یشوہ اور ان بزرگوں کے جیتے جی جنہوں نے خداون کے سب بڑے کام دیکھے تھے جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے تب تک بنی اسرائیل وفاداری سے خداون کی پرستش کرتے رہے لیکن کیا وہ بعد میں اس کی پرستش کرتے رہیں گے تب تک بنی اس پرستش کرتے رہے